اس ویڈیو میں بات کریں گے اوڈیشا چیتس اور بارسس اوڈیسا پیوما کے بیچ میں کھیلے جانے والے سیکنڈ ہیٹو ہیڈ مقابلہ کی ایم زی ایم اوڈیسا ٹیٹو بانٹی کا جے سب بس ماہ مقابلہ ہوگا پہلے مقابلہ میں میں نے ساٹھے یار کی ویننگ کی تھی اگر آپ نے میری ویڈیو کو دیان سے دیکھا ہوگا اور آپ مجھے ٹیلیگرام پر فالو کرتے ہیں آئی ہوپ آپ نے بھی اچھی خاصی ویننگ کی ہوگی اگر آپ نے لاؤس کی ہے تو اس میں تو میں بھی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا کمپیٹیٹر زیادہ سٹرانگ ہو سکتا ہے بٹ میں نے کوئی بھی سنگل مقابلہ لاؤس نہیں کیا تھا تو دوستو آج کے مقابلے میں کیا رہے گا کہ دونوں ٹیموں میں جو ہے بڑا انترہ لا جاتا ہے بات کروں اگر آپ سے اوڈیسا پیوما کا بارے میں تو جے ٹیم کافی سٹرانگ رہے گی اوڈیسا چیتا کے مقابلہ میں کیوں رہے گی کیونکہ اس نے آٹھ مقابلہ کھیلہ ہے پانچ وینن کھیلہ ہے جس میں ماتر تین ویننگ کی ہیں اور پانچ مقابلہ لاؤسٹ کر کے آ رہی ہے جس کے چلتے جے ٹیم سیکنڈ لاسٹ پوزیشن پہ آ جاتی ہے پینٹیبل کے حساب سے بات کروں لاسٹ ہیڈ تو ہیڈ مقابلہ تھا جس میں اوڈیسا پیوما نے تو جیتا تھا تو جیتنے کے بعد پہلے فیلڈے کرنے کا نٹ نے لیا اور جہاں پہ چیز کرتے ٹیم اس ٹیم نے جو میچ ہے وہ سکس وکٹ سے مات دی جہاں پہ اوڈیسا جیتا کو تو اور اپنے ن پہلا ہے تو ہیڈ کرنے کے بعد کہیں نہ کہیں اوڈیسا پیوما اس مقابلہ میں ہائی کانفیڈنس کے ساتھ کھیلتی نظر آئے گی بات کرتے ہیں سٹینٹھ اور بیکنیس کے اوپر تو دوستو جہاں بات کی جائے اوڈیسا پیوما ٹیم کی تو اس کا جو سٹینٹھ ہے وہ ہے اس کی بیٹنگ اس کے پاس سٹونگ بیٹنگ آڈر آ جاتا ہے جس کے چلتے جے بڑے ٹارگٹ کو سیٹ بھی کر سکتی ہے اور بڑے ٹارگٹ کو چیز بھی کرنے کی شمتہ رکتی ہے تو ج اس کے پاس جو سٹونگ سٹینٹھ رہتی ہے وہ ہے اس کا بالنگ جو جس میں ان کے پاس منوج بیرک جیسے اچھے اورتھوڈاکس بالر آ جاتے ہیں تو اس مدان میں کیا رہتا ہے کہ جو ٹیم پہلے فیلڈنگ کرتی ہے اس کے ویننگ چانسز ایٹی پرسنٹ رہتے ہیں تو ٹاوس کافی پورٹنٹ رہے گا اگر آپ گرینلی کھیلنا چاہتے ہیں تو گرینلی کے لیے جرور نوٹس کیجئے جگہ آپ کو کیا کرنا ہے جو ٹیم پہلے جہاں پہ فیلڈنگ کرنے آئ گی اس کے چار اور ساتھ کا کمبینیشن رکھنا ہے سمجھ رہے ہو نا چار اور ساتھ کا کیا کمبینیشن ہوتا ہے چار جانے کہ آپ نے جس ٹیم کے پکش میں ٹیم بنانی ہے جانے کہ جو ٹیم پہلے فیلڈے کرنے آئے گی اس کے ساتھ پلیر لگا لی جائے گا اور جہاں پہ چار پلیر اس ٹیم کے لگائے گا جو جہاں پہ پہ پہلے فیلڈیں کرنے آئے گی بیٹنگ کرنے آئے گی سوری تو دوستو آپ کو کیا کرنا ہے ساتھ اور چار کا کمبینیش کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہے اور کام کمپیٹیشن دیکھنے کو ملتا ہے زیادہ کھائیٹو ایڈ میں کمپیٹیشن نہیں ہوتا تو جہاں پہ دیان رکھئے گا اس دونوں باتوں کا اور آپ کو بتا دوں کہ جہاں پہ کم سے کم دو اور انڈر جو ٹرائی کیجے گا کیونکہ اور انڈر شیکشن ایسا رہتا ہے جو ہمیں دونوں طرف سے بینیفر دیتا ہے چاہے بلے باجی کی بات ہو اور چاہے باولنگ جونٹ کی بات ہو اور جو زیادہ وکٹیں گرتی ہیں وہ گرتی ہیں ڈیتھوبرز میں کم سے کم تین باولر تو ہم ٹرائی کرتے ہیں وہ ہم نے وہ کرنے ہیں جو ڈیتھوبر کرنے آئیں گے تو مجھے لگتا ہے وکٹیں زیادہ گرے گی وہ گریں گی جہاں پہ اوڈیشا چیتا ٹیم کی کیونکہ جہاں پہ اوڈیشا پیوما کے پاس سٹرانگ پیٹنگ آرڈر آ جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے ہم نے جو پلیئر زیادہ لگانا ہے باولنگ شیکشن میں وہ ہم پک کریں گے اوڈیشا پیوما کے باقی دوستو فائنل اور فاسٹ اپ ڈیٹ کیے مجھے ٹیلیگرام پہ جرور فالو کر لینا ہے ٹیلیگرام کا لنک آپ کو نیچے مل جائے گا ڈیسکریپشن میں اور ساتھ میں میرے چینل کو اگر سسکرائب نہیں کیا ہے جرور کرتی جگہ ہے آپ کا سسکرائبیشن میرے لیے بن جاتا ہے موٹیویشن اور مجھے مل جاتی ہے موٹیویشن ہارڈ ور کرنے کی تو بات کرتے ہیں سب سے اپورٹنٹ پک رہے گی بھو رہیں گے سورب گوڑا سورب گوڑا دوستو جو کی نمبر پانچ پہ کھیلنے آتے ہیں ایک کلاسیکل فار میں دیکھتے ہیں اور بڑا سکور کر دیتے ہیں اور ان کی خابلیت جے رہتی ہے کہ جب جب انہیں بلے باجی کے بکننے کا موقع ملتے ہیں تب تب جیس ٹریک رینکی کافی اچھی رہتی ہے بڑے سازیداری کر سکتے ہیں نمبر پانچ پہ کھیلنے آتے ہیں اور ان کی بیٹنگ اور ڈرانک کے بھی زیادہ چانس رہتے ہیں تو ان کی بجائے سیکنڈ پک جہاں پہ میں نے پک کیا ہے ایس آر مونٹی کو ایس آر مونٹی کافی بڑیا کھیلتے ہیں انہی سات رن کی لاسٹ پاری کر کے ہیں وکٹ کے پیچھے بھی آپ کو کلاسی بڑا وینیفٹ دے سکتے ہیں کوئی دونوں کی جوڑی آپ کے لیے دونوں کا کامبینیشن کافی اچھا رہے گا چاہے آپ ہیٹو ہیٹ کھیلو گرینلی کھیلو دونوں کو پک کر لیجے گا ان کے علاوہ آپ کو بارل اور شاہو کھیلتے مل جائیں گے دونوں میں سے کسی ایک کو پک کر لیجے گا دونوں کو سیم ٹیم میں ٹرائی مت کیجے گا اگر بیٹنگ آرڈر کے پکشو میں ٹیم مناتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ جہاں پہ شاہو ہی ایک اپورٹنٹ پک ہو سکتے ہیں حالانکہ کبھی کبھی بار اوپنے ہی کرتے بھی مل سکتے ہیں اور انہیں چیز کرنا بھی کافی اچھا لگتا ہے چیز کرتے ہیں ٹائم ان کی جو سٹریک ریڈ ہے وہ بھی دوستو ایک سو ستارہ سے بڑھ کر ایک سو سبسکی ہو جاتی ہے تو بار ایک اور یہاں پہ مونا پتراجے ٹیم سے باہر رکھیں گے اگر دونوں کو لگا رکھا ہے تو ڈراب چور کر دیجے گا تو آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں بلے باجی شیکشن میں جس میں کافی کلاسیکل پلیر میں نے لگا رکھے ہیں شروع بات کرتے ہیں انوراک شرنگی سے جو کی نمبر تین پہ کھیلے آتے ہیں کافی بڑیا بلہ اور بالنگ کے ساتھ اچھا بینیفر دے سکتے ہیں فاسٹ میڈیوم بالر آ جاتے ہیں اپورٹینٹ پک رہے گی لاسٹ مقابلہ میں ایک وکر لے کے آ رہے ہیں ایزلی ایک دو وکر نکال دیتے ہیں تو ان کے عبال جہاں پہ پٹنایک سیکنڈ بڑی پک رہے گی سیکنڈ بڑی پک کیوں رہے گی کیونکہ ایک تو انہیں جہادہ تر لوگ انہیں ٹرائی کر رکھا ہے باقی دوستو اگر آپ ہیٹو ہیٹ کھیلنا چاہتے ہیں تو کسی کو ڈراؤپ کر دیجئے گا جہاں پہ پٹنایک کو ڈراؤپ کرنے ہی گلتی مد کیجئے گا سندھی پٹنایک اپننگ کرتے ہوئے ایز سیریز میں ابھی تک دو فیپٹی لگا چکے ہیں فیپٹی ون ہائی اچ کر چکے ہیں تو کلاسیکل فار میں کھیلتے ہیں بلے کے ساتھ سا باولنگ بھی کل لیتے ہیں کبھی کبھی ڈیتھو برمی کرتے ہیں ایکسٹرہ میں زیادہ تر انہیں دو بر فیکنے کا موقع ملتا ہے تو کافی پورٹنٹ پک رہے گی باقی پابر پلے کے چلتے کھیلنے آنگی پابر پلے میں کیا رہتا ہے کہ فیلڈنگ گیرے کے اندر رہتی ہے جس کے چلتے اگر تھوڑا سا عزب گیرا بھی لگ جاتا ہے تو زیادہ چانس رہتے ہیں چوک آر سکا لگنے کے ان کے ساتھ ہی پلے جن کو جاستو جہاں پہ آر بہیڑا کا بات کیا ہے تو ابھی تک کافی سارے لوگوں نے نے ٹرائی کر رکھا ہے ان کی جے بائی ڈے کافی انکریز ہویا ہے سیلیکٹ ریٹ ان کا پورا نام راما چندرہ بہیڑا ہے جو کی پرشاند کے ساتھ اوپنی کرنے آتے ہیں جو بلے کے لیے کم اور بولنگ کے لیے زیادہ جانے جاتے ہیں اس انکھلہ میں ابھی تک دو ہیٹرک لگا چکے ہیں اس کے علاوہ دوستو کلاسیکل لمبا کھیلنے کی شمطہ رکھتے ہیں چار اوبر کرتے ہیں جس میں ان کی جو ایکو ہے چار پینٹ فورٹی فائب کی رہتے ہیں تو بڑی پک رہ گی پورٹنٹ پک رہ گی اس کو بھی جو ٹرائی کر لیجے گا پر ساتھ رانہ جو کی لور اوڈ میں کھیلنے آتے ہیں جیک مطر ایسے پلیر آ جاتے ہیں جو کی اپنی بولنگ کے چلتے چار وکر لے چکے ہیں دوستو ہمیشہ اچھا بڑیاں کھیلتے ہیں جب جب انہیں بلے باجی کرنے کا موقع ملتا ہے تو ایج لی ٹوانٹی پلس کر جاتے ہیں تو یہ کچھ پلے رہیں گے چاروں کے چاروں جن کو لے کے اپنے زیادہ ٹیم میں ٹرائی کرنی ہے تو جہاں پہ کے کے سندیب ٹیم سے باہر رہے ہیں ایسے میں جو سیکنڈ بڑی پک رہ گی اور اس کی بھی رہ گی ساتھ میں بو رہیں گے منوز پرساند ہو تو یہ اچھا برا بھی کر سکتے ہیں برا بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ موسٹ رسکے پک رہتی ہے کب چل جائیں اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا پورے ٹورنومیٹ میں خلاف پر فور میں دیا مقابلہ میں اوڈی ٹی کے خلافے نے فیفٹی فورن لگایا جس کے چلتے یہ تھوڑی سی رسکے پک رہے گی کافی کم لوگوں نے ٹرائی کر رکھا ہے بیٹ سے بڑیاں پلے رہا جاتے اچھے پلے رہا اگر آپ گرینلی کے لیے زیادہ ٹی میں مناتے ہیں تو جہاں پہ منوز پرساند کو جو ٹرائی کر لی جائے پورٹنٹ پک ہو سکتی ہے آج کے مقابلہ ہیں باقی دوستو یہ نائک کے بارے میں بولو تو یہ تھوڑی سی زیادہ رسکے پک رہے گی تو اسے ڈراؤپ کر دی گا کیونکہ یہ بھلے اور بولنگ سے دونوں سے فلوپ نجل چر رہے ہیں اور ابھی دکھ چار اور ساتھ دونوں مقابلہ میں انہوں نے ہائیس ٹوینٹرن کی ہیں ان کے پاری کھیلی تھی اور اگر ٹاپ آرڈر میں کوئی وکٹینج زیادہ گر جاتی ہے تو ایسے میں جی آپ کو پاور پلے کے چلتے بھی کھیلتے ہیں مل جائیں گے ان کے بعد نمبر چار پہ جہاں پہ اسیں کھیلنے آتے ہیں اور جہاں پہ ایم کھان کا جو بیٹنگ آرڈر ہے وہ میٹر آرڈر کے بعد آتا ہے تو ایسے میں اگر آپ لگانا چاہتے ہیں جالا بھلے 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 ٹرائی کرنے ہیں تو جہاں پہ مازی کو ٹرائی کر لی جگہ ابھی بات کرتے ہیں اور انڈر شیکشن کی اور انڈر شیکشن میں جہاں پہ اگر بتاؤں تو پہلے بات کرتے ہیں آر نوٹ کا بارے میں جیک پورٹینٹ پک رہے گی کیوں رہے گی کیونکہ دوستو کافی سارے لوگوں نے انہیں ٹرائی کر رکھا ہے ہیڈ ٹو ہیڈ گرینڈ لگ دونوں کے لئے بیسٹ پک رہے گی روڈر نا کے بعد نمبر چار پہ کھیلنے آتے ہیں لاسٹ مقابلہ میں پینتیس کر رکھے ہیں ساری سیکنڈ لاسٹ مقابلہ میں پینتیس کر رکھے آ رہے ہیں پورٹینٹ پک رہے گی حالانکہ جے بلے اور بالنگ دونوں میں کلاسیکل کھیلتے ہیں بٹ دوستو آپ کا بتاؤں کی زیادہ تر ان کے جو چانس رہتے ہیں وہ ہمیں رہیں گے بلے باجی کے چلتے زیادہ آرن کروانے کے کیونکہ ان کی جو بلے باجی ہے اس کے ان کی سٹریک ریٹ کافی بڑیا رہتی ہے جے اپنی بلے باجی کے چلتے زیادہ چوکے اور شکے لگاتے ہیں جس کے چلتے اچھا خاصا بونس ہمیں دبا سکتے ہیں جے چوکوں اور شکوں کے جریعے تو سیکنڈ پک کی ہے جہاں پہ میں نے پی کے سنگھ کو جو کی سیکنڈ بڑی آپشن آ جاتی ہے آرنوٹ کے بات ان کا پورا نا پریاس کے سنگھ ہے اور جے نمبر پانچ پہ کھیلنے آتی ہیں میڈل آرڈر میں اور آپ کو بتا دوں لگاتر اگر آپ جہاں پہ زیادہ اور ٹرائی کرتے ہیں تو جے تھاپا اچھی پک رہے گی کم قیر میں آپ کو اچھے پلیئر بھی مل جاتے ہیں اور کوئی چینج اس دونوں ٹی میں میں نے نئی ہوگا پلیئنگ الیون ویسی رہے گی مجھے لگتا ہے جہاں پہ اس مقابلہ میں ٹیر کی ٹیم سے باہر ملیں گے تو ابھی بات کر لیتے ہیں باولنگ شیکشن کی باولنگ شیکشن میں جہاں پہ میں نے ٹی شاہو کو پک کر رکھا ہے اس کے ساتھ ڈی سنگھ کو لگا ہے اور ایم بیرک کو ٹرائی کر رکھا ہے جو کی اچھے خاصے ارثوڈاکس آ جاتے ہیں ایم بیرک اکشی اور اپورٹن پک رہے گی ارثوڈاکس کے بینہ کوئی ٹیم مل جائے گا کیونکہ سیکنڈ ایننگ میں جہاں پہ ارثوڈاکس ایجلی ایک تو نکال دیتے ہیں تو جہاں پہ کیا ہے میں نے دو ارثوڈاکس ٹرائی کیا ہے ڈی سنگھ اور منوز بارک اور بات کروں جہاں پہ شاہو کا جے آپ بریک را جاتے ہیں سوری لیک بریک آ جاتے ہیں تو جہاں پہ انہیں میں نے پک کر رکھا ہے کیوں کیا ہے کیونکہ ٹی ساہو ایک تو اوپر بلے باجی کرنے آتے ہیں بلے باجی کے چلتے ہیں بڑی انہیں کھیل چکے ہیں کاسٹ رن کی اس کے لابہ لاسٹ ہیٹو ہیڈ میں دو ایک لینے میں کام جاپ رہے تھے اور ان کی سلائٹ ریٹ کافی اچھی ہے تو کسی کو ڈراؤپ کر دی جگہ اس کو ڈراؤپ کرنے گلتی مت کے جگہ اگر دوستو آپ کیا کرتے ہیں کوئی میڈیم فاسٹ بالر بیٹنگ شیکشن میں نہیں لگاتے جہاں اور انڈر شیکشن میں نہیں لگاتے تو جہاں پہ ڈی سنگھ کو آپ ڈراؤپ کرتے ہیں اہم طرف پارٹی کو ٹرائی کر سکتے ہیں بر جہاں پہ میں نے پہلے سے سرنگی کو پکا رکھا ہے جو کی فاسٹ میڈیم آ جاتے ہیں پارٹے کو ٹرائی کر رکھا ہے اور جہاں پہ میں نے پی کے سنگھ کو ٹرائی کر رکھا ہے تو زیادہ فاسٹ میڈیم بالر میں نے نہیں رکھا ہے کیونکہ ان کو جو ہے وکٹ کم ملتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں زیادہ فوکس رکھنا ہے بہت سپینر شیکشن کے اوپر رکھنا ہے خاص کر جو ٹیم پہلے فیلڈیں کرے گی اس کے زیادہ آپ نے اورتھوڈاکس ٹرائی کرنے کیونکہ جیسے جیسے میں اچھا کے بڑھتا ہے تو جو پیچھے اپنا روک سپینر کی طرف کر لیتی ہے تو ابھی ٹائم ہو گیا دوستو کیپٹینشی اوپشن کے بارے میں تو آئیے بات کرتے ہیں کیپٹینشی کے بارے میں کیپٹینشی اوپشن میں دوستو بیسے تو کافی سارے پلے رہیں گے جو کی آپ کے لیے رسکی بھی ہو سکتے ہیں جیسے کی اگر آپ رسکیٹیم بناتے ہیں گرینلی کے لیے تو آپ کو کوڈا کو ٹرائی کر رہے ہیں مہاتی کو ٹرائی کر رکھنا ہے بٹے انہیں گرینلی کے لیے ٹرائی کرنا ہے اور ان کے لئے بیرنا اچھی پک رہے گی اور روت اچھی پک رہے گی جیسے چاروں پلے ریسے رہیں گے جنہیں لوگ ٹیم میں تو جورو ٹرائی کریں گے بٹے ان کے کیپ بننے کی چانسے ہیں جو بہت کم رہیں گے تو آپ نے انہیں گرینلی کے لیے ٹرائی کر رکھے ہیں اگر بات کی جائے جہاں پہ کیپٹینشی اوپشن رہے ہیں جو بلے اور بولنگ دونوں سے ہمیں زیادہ وینیفٹ دے سکتے ہیں ایجلی دو وکٹیں نکال سکتے ہیں اور اگر بلے باجی کرنا ہے تو فپٹی بھی ایجلی لگا سکتے ہیں تو ابھی کر لیتے ہیں میری پوری ٹیم کا پریوک تو گائی جے رہے گی میری پوری ٹیم ایک وار آپ کو پاؤز کر کے جور دیکھ لینا ہے جہاں پہ دو وکٹ کیپر چار بلے باز دو اور آنڈر اور جہاں پہ میں نے تین بولر لگا رکھے ہیں اگر بات کیا ہے کومبینیشن کے اور پانچ اور شے کا کومبینیشن رکھا ہے آپ نے یہ کومبینیشن لے کے چلنا ہے ہیڈ ٹو ہیڈ پہ اور دوستو فائنل ٹیم کے لیے آپ نے ویٹ کر لینا ہے ٹیلی گرام چینل پہ فائنل ٹیم آپ کو ٹاؤز کے بعد میں بہاں پہ دے دوں گا تھانکی دوستو